بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 26 نومبر بروز اتوار ہے خالد جیو سنگیڑا مرکزی صدر اپکا پاکستان چیئرمن اگیگا پنجاب جس طرح دوستوں کو پتا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں کمیٹی کے ساتھ ہم نے ساری بات ملازمین کی ڈاک دی ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرح ہم نے بتایا تھا کہ جو لیو اینڈ کیشمنٹ کا معاملہ ہے یہ جو حل شدہ معاملہ ہے جب حامل حرطال ختم کرنے کا اعلان کیا تھا تو اس وقت تمام سٹیک ہولڈروں نے ہمارے ساتھ اس بات کا جو ہے وہ عادہ کیا تھا کہ جو لیو اینڈ کیشمنٹ ہے یہ وددہ ہوگا باقی جو معاملات ہیں ہم نے گورنمنٹ سے ڈسکس کیے ہیں حالات یہ ہیں کہ ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت حالات بڑے برے ہیں ملک کے اور خزانے کے جو حالات ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں تو ہم نے جو مطالبہ کیا ہے کہ جو حالات ہیں ان سب کو ہمیں سب مل کر فیس کرنا چاہیے گئے تو مجھے بڑی حرانگی ہوتی ہے کہ صرف چھوٹے ملازمین پر سارا بوجھ جائے اور جنہوں نے قربانی دینی ہے وہ ابھی تک قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں نے ایک ہی مطالبہ کیا تھا کہ جو تفریق ہے تنخواہوں میں اس کو ختم کیا جائے تو جب تک یہ ملازمین کی تفریق نہیں ختم ہوگی تو معاملات اسی طرح جن کے تو رہیں گے تو جو لوگ اس وقت بھی تنخواہیں بھی ان کی زیادہ ہیں اور باقی مرات بھی زیادہ ہیں اگر صرف جو اوپر والی مرات ہیں ان کو ہی ویدڑا کر لیا جائے تو میرے خیال میں پنجاب کا جو بجٹ ہے وہ ایک بہت اچھے طریقے سے مستقم ہو سکتا ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ جنہ داروں کی تنخواہ میں تفاوت ہے ان کو برابر کیا جائے اور اسی سے لیو اینڈ کیشمنٹ کا پیسہ دیا جائے ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے لیو اینڈ کیشمنٹ ایسا معاملہ ہے پینچن گریجویٹیل ایسا معاملہ ہے کہ ملازمین اس پر کسی بھی صورت کمپرومائز نہیں کر سکتے اس پر دوبارہ تحریک آ سکتی ہے اور وہ پھر تحریک ایسی تحریک ہوگی جو صرف ملازمین کی نہیں بلکہ پاکستان کی سیاست شاید چینج ہو جائے تو میں اپنے ارباب اختیار سے اس وقت جو ہمارے نگران وزیراعلا صاحب ہیں نگران کا بینہ ہے اور جتنے بھی ہمارے افیسران ہیں ان سے یہی مطالفہ کرتا ہوں کہ لیو اینڈ کیشمنٹ کا جو نوٹیفکیشن ہے اسے فوری طور پر ویڈڑا کیا جائے اور جو تفاوت ہے اس کو ختم کیا جائے انشاءاللہ انقریب جو ہے اگلے مہینے ہم اگیگا کی پنجاب کی تمام تنظیموں کی میٹنگ بھی بلانے جا رہے ہیں باقی تنظیمیں بھی آپس میں صلاح مشورہ کر رہی ہیں اگر گورنمنٹ نے کوئی لے تو لال کیا تو پھر ہمارا رد عمل بھی اس کے مطابق ہی آئے گا کیونکہ ہم ملازمین ہیں ہم نے پور امن رہنا ہے پور امن طریقے سے احتجاج کرنا ہے ہمارا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہم نے سیاست کرنی ہے ہم نے صوبہ پنجاب کو مستقیم کرنا ہے اور ہم ریاست کے ساتھ ہیں ہمیشہ اگیگا نے آل پاکستان کلر کسوکسیشن نے ریاست کا ساتھ دیا اور ہم بھی انشاءاللہ ریاست کا ساتھ دے رہے ہیں انشاءاللہ صوبہ پنجاب جو ہے وہ ترقی یافتہ ہے تو سب ملازمین ترقی یافتہ ہیں لوگ ترقی یافتہ ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ لیو اینڈ کیشمنٹ والا معاملہ بہت جلد حل ہوگا اور ملازمین تو بہت جلد خوش خبری ملے گی تو میں ایک دفعہ پھر تمام دوستوں سے یہی کہوں گا کہ قیادت کے ساتھ جڑے رہیں قیادت کے ساتھ رابطے میں رہیں انشاءاللہ کامیابی کامرانی آپ کے قدم چومیں گی اس میسج کو زیادہ زیادہ شیئر کریں زیادہ زیادہ آگے پہنچائیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد بہت بڑی خوش خبری انشاءاللہ ملازمین تو ملے گی انشاءاللہ